پاکستان میں فینانس ایک بہت بڑا مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ فینانس ہے ہی نہیں اور اگر فینانس پاکستان آئے تو بھی مسئلہ پاکستان سے باہر جائے تو بھی مسئلہ اس لیے آپ خبریں آج کل گرمہ گرم سن رہے ہیں کہ پاکستان میں باہر سے فنڈنگ آ رہی ہے اور پاکستان سے فنڈنگ باہر کو جا رہی ہے آئیسس وغیرہ کی طرف اور یہ دونوں تینوں باتیں فیٹف کے ریڈار پہ بھی ہیں آئی ایم ایف کے ریڈار پہ بھی ہیں اور دنیا کے میڈیا کی خبروں پر بھی ہیں اور یہی آج ہمارا موضوع گفتگو ہے آج کے تھرڈ اپینین میں جناب بریسٹر حمید بشانی صاحب کے ساتھ بشانی صاحب فنانس مسئلہ یہ پاکستان میں نا ہو تو مسئلہ ہو تو مسئلہ پیسے آئیں پاکستان تو مسئلہ پاکستان سے باہر جائیں تو مسئلہ یہ کھیل کیا چل رہا ہے دیکھیں جی یہ تو ابھی یہ جو نئی خبریں آئی ہیں اس حوالے سے تو یہ کھیل زیادہ سیریوس ہو گیا ہے لیکن وہ جو سلو برننگ پراسس ہوتا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ شروع دن سے ہی لے کے تو پیسے آنے پہ ہی ڈیپنڈ کرتا رہا ہے وہ وہ پیسے کسی شکل میں آ رہے ہوں امریکی امداد ہو یورپین امداد ہو یا عرب کانٹریز کی طرف سے آ رہے ہوں تو پیسے وہاں سے آتے رہے ہیں مختلف طریقوں سے اور پھر پیسے یہاں سے باہر جانے کا جو یہ ایک نیا فینامینن کڑا ہوا یہ پاناما لیک کے بعد یہ بہت پہلے سے بیس تیس سال سے میں پرسنیلی جو ہے میں نے دیکھا کہ یہ ڈسکیشن تھی کہ جی اس پاکستان کے لوگوں کے جو بڑے بڑے ریٹائیڈ اور آزر سروس میلیٹری جرنل ہیں یا کچھ سیاستدان ہیں کچھ وزیر ہیں ان کے پیسے سویس بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ بات ہم نائنٹیز کے جو ہے نا آخر میں اور شروع میں سنتے تھے کہ بلینز اف ڈالر ہیں اور پھر اور جو یہ چینج ہوتے رہتے تھے کبھی کسی اور کیا کہتے ہیں اس ملک کے بینکوں میں منتقل ہوتے رہے تو یہ ایک پرانی کہانی تھی اب جا کے تھوڑا سا جو ہے نا یہ انٹینسی فائی ہوئی ہے سوشل میڈیا آیا ہے تو جو کمیونکیشن کے متبادل ذرائع ہیں ان کی وجہ سے اب یہ کھل کے ایک سامنے ڈسکیشن بنی ہے پہلے یہ تھا کہ اے سی کانیاں عوام تک کم جاتی تھی لیکن جو لوگ ان پکچر تھے انہیں پتا تھا مثل نائنٹی میں لوگوں کو پتا تھا کہ سویزر لینڈ کے بینکوں میں باہر کے جو پیسے پڑے ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد پیسوں کی جو ہے وہ صرف پاکستانی لوگوں کی ہے وہاں اس میں آل واکس آف لائف میں کسی ایک کے بارے میں نہیں کہتا تو اب آ کے تو یہ ایک بڑا اوبر کے محاصلہ سامنے آ گیا جس کی ایک تعداد ترین مثال اب یہ دیکھیں کہ جس کے لیے لوگوں کو بڑی عیرت ہوئی کہ یہ تو ہم سنتے آئے ہیں کہ پاکستان میں باہر سے پیسے آتے ہیں فارن فنڈنگ ہوتی رہی مثل وہاں پہ جو سوویٹ یونین کے خلاف ایک جاد منظم ہوا جو کہ ٹیرورزم کی ایک شکل تھی تو اس کے لیے جو بہت بڑے پیوانے پہ ارب کنٹری سے اماریکہ سے یورپ سے پیسے آئے پاکستان کی طرف وہ ہمیں پتا ہے اس کے بعد پاکستان میں یہ جو فرقہ وارانہ فسادات ہوتے رہے اس میں openly یہ discussion ہوتی رہی کہ یہاں پہ financing کبھی سعودی عربیہ کی طرف اشارے ہوتے رہے کبھی ایران کی طرف اور جہاد کشمیر بھی تو دیکھیں نا بہت پرانا چلا رہا ہے وہی turn ہوا وہی جہاد کشمیر جو ہے جہاد افغانستان turn ہوا کشمیر میں تو وہ پیسے آئے پوری دنیا سے اس میں بھی ارب کنٹریز میں اور یورپین یہاں دیکھے کینیڈا میں اور اس طرح کے بہت سارے ملکوں میں ایسی organization اور افراد جو ہیں ان کو tag کیا گیا کہ یہ financing کرتے رہے کشمیر میں terror funding اور آج تک بھی کچھ لوگ جو ہے investigation کے اندر ہیں تو یہ چیزیں لوگوں کے لیے نہیں نہیں تھی نئی چیز یہ آئی ہے کہ پاکستان سے جو ہے لوگ وہ باہر پیسے بیج رہے ہیں terror funding کے لیے Islamic terrorism کے لیے جس کی یہ تازہ ترین مثال جو آپ نے دیکھی کراچی میں جو bit coin کا یہ ایک issue کھڑا ہوا تھا کہ جس میں کچھ student پہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ پیسے جمع کرتے تھے وہ اور ایک پورا network تھا اور transfer کرتے تھے جو کہ transfer کرتے تھے ISIS کو اب آپ دیکھیں نا یہ بڑا critical point ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی کوئی organization نہیں ہے جس پہ آپ نے ایسے political مفادات کے لیے الزام لگا لیا students ہیں individuals ہیں some of them could ان کی کوئی affiliation ضرور ہوں گی کسی نہ کسی party کے ساتھ لیکن جب آپ اس طرح کے individuals کو arrest کرتے ہیں جن کا network bank accounts اور ساری know how جو ہے وہ لے کے آپ سامنے آتے ہیں تو اس کا مطلب ایک بڑے پیمانے پہ وہاں پہ یہ activity ہو رہی ہے جو کہ terror funding کی activity ہے تو اس حوالے سے یہ دیکھنا کہ دیکھیں یہ اب پاکستان جو بار بار اپنی صفائی پیش کرتا رہا ہے کہ نہیں جی یہ جو ملک ہے اور خوصاں عمران خان صاحب کہتے رہے ہیں کہ جی میں جب اقدار میں ہوں گا تو اس ملک کو کسی طرح کی بیرونی terrorism کے لیے جو ہے اس کو استعمال نہیں ہونے لیا جائے گا تو یہ openly آپ یوں سامنے لیں کہ استعمال ہوتا رہا ہے اتنی بڑی خطرناک قسم کی terrorist organization کو جس کو پوری دنیا میں متفقہ طور پر ایک terrorist یعنی ISIS organization جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے تو اس کو پاکستان یہ صفائی پیش کر رہا ہے اس بنیاد پہ کہ جی ہمارے خلاف جو financial action task force ہے اس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک لابی ہے اور اس میں انڈیا کا آہت ہے یا اس میں فلان کا آہت ہے وہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو دوسری طرف خود ہی جو ہے انہوں نے ثبوت اٹھا کے رکھ دیئے کہ یہ جو terror connectivity ہے ہماری یہ صرف یک طرفہ ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہمارے ہاں ہی آ رہے ہیں پیسے یا کچھ اس طرح بلکہ یہاں سے بھی پیسے جو ہیں وہ فنڈ ہوتے رہے باہر میں تو یہ بڑی alarming قسم کی بات ہے میں سمجھتا ہوں اور اس سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو Islamic fundamentalism یا extremism ہے وہ اپنا کام ہر دور میں وہاں پہ کرتا رہا with ease اور یوں کہنا چاہیے کہ بلکہ under protection جو کہ اس کی طرف ایک ان کی نظر ہی نہیں جاتی willfully ان کو ignore کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کوئی غلط کام کر ہی نہیں سکتے نیک لوگ ہیں جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہے نا tip of the iceberg جس کو آپ کہتے ہیں اور اس میں اگر further investigation ہو جو کہ ہوگی نہیں چونکہ ان لوگ کو investigate کیا نہیں جاتا تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی اسی کے ساتھ آپ دیکھیں آگے جائیں جیسے آپ کو بھی بتا ہے کہ یہ جو latest جو terrorist wanted تھے internationally جو ابھی انہوں نے arrest کیے جس میں لکھوی ہو گیا یا جو ابھی تک arrest نہیں ہوئے جس میں مولانا محسود اذر ہے یا جن کو ایک طرح کے arrest کے نام پہ ایک comfortable قسم کی situation میں رکھا گیا جیسے آپ صحیح ہے تو یہ جتنے لوگ ہیں ان کی جو financial activities ہیں وہ as it is جاری ہیں چندے بالکل اسی طریقے سے ہو رہے ہیں کہیں انہوں نے نام بدل دیئے یا طریقہ کار بدل دیا لیکن یہ ہے کہ ان کا جو financing کا source ہے اس کو نہ کسی نے attach کیا نہ challenge کیا تو اس طریقے سے میں سمیتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ایک سوالیا نشان ہے کہ اگر آپ نے ملک کی جو direction ہے اس کو بدلنا ہے جیسا کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ ہم نے جو ہے وہ باہر کہیں terror funding کا کسی طرح کی terrorist activities کے لیے اس ملک کو استعمال نہیں انہیں دینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر policyوں میں اس طرح کی تبدیلی ہونی چاہیے تھی جن سے کہ کچھ نہ کچھ اگر ایک clue ضرور ملتا کہ اس حوالے سے اب پاکستان کی policy جو ہے وہ کچھ سے بدل چکی ہے تو جب آپ کی ساری activities on ground وہی ہیں لوگ سارے جو ہیں وہی ہیں جو پہلے تھے ان کی سرگرمیوں وہی ہیں جو پہلے تھی تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی ایسا قدم اٹھایا ہے جس کی ویسے کوئی فرق پڑھتا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا جو ہے نا ایک shocking قسم کی چیز ہے لوگوں کے لیے خوصاً student جی جب اس طرح کی کسی banal economy terrorist organization کے لیے stooges کے طور پہ یا ان کے foot soldier کا جو ہے financial arrangement میں گردار ادا کرنے شروع کریں بچوانی صاحب آپ نے اچھے ڈنگ کے ساتھ روشنی ڈالی خاص طور پر جو کراچی سے یہ ساری کے ساری رپورٹ خود پاکستان کی establishment اور ان کے جو ادارے ہیں security کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ کئی students اور خاص طور پر ایک student جس کا نام لیا انہوں نے کہ وہ bitcoin کی صورت میں پیسہ transfer کر رہا ہے پاکستان میں وہ پیسہ کٹھا ہو رہا ہے ایسے ملک میں جہاں کی غریب عوام کو خود شدت سے ضرورت ہے اپنی ڈال روٹی کے لیے مگر وہ پیسہ جہاد کے نام پہ باہر جا رہا ہے پہلے آپ نے صحیح اشارہ کیا کہ پہلے جہاد کے نام پہ پاکستان آیا کرتا تھا پیسہ اب جب سے عربوں نے اپنی وہ پالیسیاں بدلی اور لیبیا جیسا ملک نہ رہا تو وہ اب پیسہ شاید بہت کم آ رہا ہوگا تو اس ساری صورتحال میں ایک اور جو development ہمیں نظر آ رہی ہے سرکار کی طرف سے کہ ابھی وہ election commission کے سامنے protest کرتے ہوئے opposition نے یہ کہا کہ عمران خان کو اسرائیل اور انڈیا نے پیسہ دیا broad sheet کی بات چیز چل رہی ہے اب انڈیا کا تو وہ ہاتھ پاکستان میں ہر کوئی دکھاتا opposition بھی دکھاتی ہے کہ یہ انڈیا کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے اور establishment بھی اور حکمران جماعت بھی کہ انڈیا کا ہاتھ ہے تو بہت سارے وہاں پہ مبسر یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کا ہاتھ کاش ہو جائے کوئی چونکہ انڈیا تو ہاتھ دیتا ہی نہیں کسی کو تو ان کو یہ گلہ رہتا ہے تو برحال یہ انڈیا کے ہاتھ کو استعمال کر کے ایک دوسرے پہ اٹیک کرتے رہتے ہیں لیکن عمران خان کی حکومت تھوڑی سی نروس ہے چونکہ فنڈنگ تو گئی ہے بچانی سب آپ کو پتا ہے کینیڈا میں عمران خان آئے یہاں پر illegal پیسہ کٹھا کرتے ہیں کوئی سی آر اے میں registered نہیں ہوتی ان کی organizations امریکہ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا یورپ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے وہ شاید انڈیا تو نہیں دیتا ہے انڈیا سے تو کامی امکان ہوتا ہے پیسہ ملے گا لیکن یہ خود سے جو اپنے sources سے پیسہ کٹھا کرتے ہیں وہ پیسہ بھی تو illegal طریقے سے جاتا ہے اس سلسے میں نروس ہیں کیا خان صاحب دیکھیں جی یہ نروس ہونے کی بات ہے چونکہ اس میں جو allegation اس وقت پی ڈی ایم لگا رہا ہے نا اس کو اگر اب سارا اٹھا کے ایک طرف رکھتے ہیں تو initially جب یہ allegation لگا تھا تو ظاہر ہے ان کے اپنے ایک جو ان کا اپنا ایک party leader رہا ہے یا worker رہا ہے اس کی طرف سے لگایا گیا تھا اور اس میں باقاعدہ جو بھی تھے facts and figures اس کی دستریس میں تھے اس نے پیش کر دیئے جو ہے وہ case court میں چلا گیا اب یہ ایک بہت ہی بڑا serious قسم کا الزام تھا اور اس seriousness کی دو وہ جو آتی ایک تو یہ foreign funding itself جو ہے وہ بنیادی طور پہ serious الزام اس لیے ہے کہ کسی بھی ملک کی کوئی political party اگر باہر سے پیسے لیتی ہے تو definitely اس پیٹ region اور غداری اور وقتن رشمنی اور اس کی وفاداریوں کو challenge کرنے کا ایک سوال automatically اٹھتا ہے یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ دے خواہ وہ کسی friendly country سے بھی لے رہی ہو اس طرح کی financial funding تو definitely ان الزامات سے وہ بچ نہیں سکتے جو لفظ foreign funding ہے وہ ایک اس کا ایک پہلو یہ ہے تو اس حوالے سے جب یہ سوال اٹھایا گیا تو یہ انصر قطعی طور پہ clear تھا کہ اس میں جو انہوں نے list پیش کی کہ جن جن ملکوں کے جو foreign national تھے جن انہوں نے اس میں contribution دیا بے شک ذاتی اس جت میں بھی ہی دیا ہو تو وہ اس میں اسرائیلی بھی شامل تھے اس میں انڈین بھی شامل تھے اب یہ بھی ممکن ہوتا ہے اور possible ہے کہ کوئی کسی ملک کا شہری مثل انڈیا کا شہری جو ہے وہ اپنی personal پسند یا ناپسند کی بنیاد پہ کسی party کو fund دے دے لیکن اس میں یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں کہ funding اس نے کیسے کی کس شکل میں کی کتنی تعداد میں مقدار میں کی اور اس کی کیا affiliation اس party کے ساتھ بنتی ہیں otherwise یہ ایک ایسا کیس بنتا ہے کہ جو اگر کوٹ میں چلا جائے تو یہ ایک serious case ہے اس حوالے سے کہ ایک ایسی party جو اقتدار میں جانے کے پر طول رہی ہے اور اس پہ اس طرح کا الزام لگتا ہے تو یہ question of public trust question of integrity or question of the even survival of that country جو ہے وہ جو ہے وہ stake پہ لگ جاتا ہے اب اس سے ایک چیز clear ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے یہ جتنے case اٹھا ہے جن پہ اس طرح کے financial charges تھے کہ مثلا corruption اور یہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے ایک ذرا چکہ یہ بھی corruption ہی ہے نا کہ مثلا ایک party کہیں باہر سے پیسے لیتی ہے یا وہ پیسے لے کے خرد برد کرتی ہے یا وہ پیسے ڈیکلئر نہیں کرتی یا وہ اس funding کی proper handling نہیں کرتی جو کتاب میں لکھا ہے کہ اس کو کیسے handle کرنا ہے کیس account میں رکھنا ہے کان ڈیکلئر کرنا ہے کان ڈسکلوز کرنا ہے اگر اس میں سے ایک بھی اگر خلاف برزی کرتے ہیں تو یہ serious charge ہے اسی بنیاد پہ تو یہ نواز شریف اور یہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے arrest کیے اور ان کو اس طریقے سے victimize کر کے ان کی politics کو ان کے families کو ان کے ذاتی carrier کو ان کا social political status charges کو تباہ و برباد کر کے رکھا انہی allegations کی بنیاد پہ سبوت تو آج تک بھی کس کوئی نہ پیش کر سکا نہ کسی کے پاس ہے allegations دے نا یہ اقامہ کیا ہے جی وہ تنخواہ کہاں سے آئی تو اس میں even pennies count ہوتی تھی کہ جی یہ اس نے اتنی تنخواہ لے لی اس نے اتنوں کیا کر لیا کہ بیٹے سے تنخواہ لے لی جی یہ ایک بن گیا آپ کا ناقابل معافی جرم تو اس کے بدلے میں ایک آدمی نے اگر بیٹے سے پیسے لے لیے اور اس کا کوئی payroll کا جو proper process ہے یا وہ tax کا process ہے وہ follow نہیں کیا ہے جو بھی وہ کہنے چاہتے تھے تو وہ تو ہو گیا مجرم اس کو victimize کر کے آپ جو ہے وہ بالکل ایک نشان عبرت بنانے کے لیے آپ کی عدلیہ آپ کی ساری national security کا جو apparatus ہے آپ کا جو سارے institutions ہیں وہ یقجا ہو جاتے ہیں تو دوسری طرف ایک آدمی وزیراعظم بننے کے پر طول رہا ہے اور اس پہ یہ الزام ہے کہ اس نے foreign funding means کے foreign national سے پیسے لیے اپنے ملک میں party بنانے کے لیے it doesn't have to be a country چونکہ countries جو ہیں وہ بھی national کے ذریعے transfer کر سکتی ہیں نا کہ ایک ملک مثلا جو ہے اسرائیل کسی ملک کو مراکش کو fund کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ نے ایک individual national کے طرح بھی تو کر سکتا ہے نا اس چیز کا کیا proof ہے کسی کے پاس کہ اس کے پیچھے government ہے یا نہیں ہے تو اس لیے عدالتوں کو چاہیے تھا کہ وہ اس case کا fill for جو ہے انگامی بنیادوں پہ سماعت کرتے اور decision کرتے جبکہ انہوں نے اس کو willfully ignore کیا جو اس چیز کا واضح ثبوت تھا کہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں انہوں نے جانبداری کا ثبوت دیا انہوں نے جو طاقتور establishment ہے اس کے آتھوں میں کھیلنے کے لیے رضاکارانہ طور پہ ایک رول دیا وہ ایک political party کو single out کر کے اس کے خلاف پورا عدالتی process جو ہے وہ کھول کے بیٹھ گئے اور دوسری political party جس پہ اتنے serious charges ہیں اس کے ساتھ سال تک case جو ہے وہ اس پہ فیصلہ نہیں کرتے اور تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ اس پہ delay کس چیز بھی جو آج سے پچاس سال پہلے دیوانی cases جو ہوتے تھے civil cases جن میں کہ آپ delay taxes استعمال کرتے تھے کہ جی گواہ چھپا لیا کوئی کاغذ ادھر سے ادھر کر لیا کوئی فلان کر لیا اس طرح کے taxes جو taxes use کر کے تو وہ عدالتوں سے تاریخیں لیتے تھے کہ جی جج صاحب اگلی تاریخ دے دیں وہ کام کیا انہوں نے کہ جی پہلے اس پہ case چلتا راجی کہ یہ election پہلے انہوں نے اس چیز پہ لی کہ جی election commissioner کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کسی party کی funding کے سلسلے میں سوال اٹھا سکے ارے اگر یہ election commission کو یہ اختیار نہیں ہے تو پھر کس کو ہے جب election commission کو یہ اختیار ہے کہ وہ ایک party کی qualification کا طے کرے کہ یہ party election میں حصہ لینے کے مجاز ہے یا نہیں ہے تو اس میں سے اگر آپ اس بات کو نکال دیں کہ وہ اس پہ question نہیں کر سکتی کہ آپ کی funding کہاں سے آئی تو qualification کیسے طے کر سکتی ہے یعنی یہ بات صرف ایک ایسے ملک میں ہو سکتی ہے جس کے بارے میں آپ طے کر چکے ہیں کہ اس ملک کے اندر کوئی سوچنے سمجھنے والا انسان نہیں رہتا اور یہ جو سب جو ہیں وہ حبیب جالب کی زبان میں جو اس نے کہا تھا نا کہ یہ جو بیس کروڑ ہیں وہ بڑا ایک دردناک قسم کی نظم انہیں پڑی تھی یہ سب انتائی idiot بے وخوف قسم کے لوگ ہیں جو کسی طرح بھی کوئی ہوش و آواز رکھتے ہی نہیں کہ ایک طرف آپ یہ plea لے رہے ہیں دوسری طرف لے رہے ہیں اس کے بعد جب court نے decision دے دیا جی election commission کے پاس اختیار ہے یہ foreign funding کا تو اس پہ دوسرے اس plea لے کے پھر اس پہ لے وہ لے کے آئے اور خود آپ کے prime minister صاحب جو ہیں وہ اس میں ایک اہم role play کرتے رہے delay tactics میں جس کو کہ obstruction of justice کہتے ہیں جب حکمران طبقات یہ کریں یعنی prime minister بننے کے بعد دو سال تک انہوں نے جو کیا پہلے چلے ہیں as a politician کیا وہ تو میں نے بیان کر دیا لیکن جب آپ as a person of authority جو ہے اس طرح کے کسی قانون اور انصاف کے راستے میں کوئی delay tactics یا کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں تو آپ پہ obstruction of justice آپ کے اختیارات کا ناجائز استعمال undue influence جیسے serious قسم کے charges لگتے ہیں جو اتنی بڑی corruption کا charge ہے جو آپ نے نوازشری پہ لگایا ہے چونکہ دیکھیں جو مثلا undue influence ہے یا misuse of power ہے یا obstruction of justice ہے اس میں amount نہیں دیکھی جاتی ہے آپ نے ایک تیلے کیا corruption کی ہے یا ایک billion dollar کی corruption کی ہے وہ corruption ہے اور دونوں پہ ایک طرح کا قانون اور ایک ہی طرح کا رویہ جو ہے وہ اپنایا جانا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا case ہے نا جی this is a trial جی ایک پاکستان کے عوام پاکستان کی press اور پاکستان کے میڈیا کے سامنے کہ آپ کے double standard کس قدر ننگے اور کس قدر جو ہے وہ عجیب و غریب ہیں کہ ایک طرف تو آپ نے یہ اندھیر نگری مچائی اور اتنے لوگوں کے آپ future سے اور ان کے سب کس سے آپ کھیل گئے اور دوسری طرف آپ نے کچھ لوگوں کو اس طرح کھلی چھوٹی دے دی جس طرح کوئی sacred cause مقدس گائے جو ہے وہ آپ کے سامنے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا typical case ہے foreign funding کا پی ڈی ایم کو چھوڑے ہیں اس میں وہ کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن پی ڈی ایم نے جب جلسہ عام میں نام لے لیے تو اس کے بعد پاکستان میں کوئی بھی جو جاجہ ہے جو یہ case کی سماعت کر رہا ہے اس کے لیے یہ لازم ٹھہرتا ہے کہ ہر case سے پہلے وہ اس case کی سماعت کرے اور اگر وہ نہیں کرتا تو پھر آپ کا جو ایپیک جو supreme court ہے جو top court ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس کا خود notice لے چونکہ یہ جو ہے justice کے ساتھ ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک کھلوار اور مزاک بنانے والی بات ہے کہ اتنے بڑی الزامات اور ثبوت سامنے آنے کے باوجود ہیں ایک طرف تو پارٹی کی طرف سے آپ کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ فرد جرم آئد ہو اور دوسری طرف آپ کی opposition parties اور press اور میڈیا نام لے لے کے تو آپ کو بتائے کہ یہ یہ لوگ اس میں involve ہیں اور آپ کہیں جی کہ وہ investigation ہو رہی ہے جی آرام سے ہوگی تو یہ وہی رویہ ہے جو ہمارے بارہوں تیرہوں cases ہیں نا جی پاکستان کی جوڑی شریکے جن کو شرمین کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے یہ ان میں سے ایک case آپ کہہ رہے ہیں کہ trial ہونا چاہیے بہت serious یہ allegations ہیں بہت serious یہ cases ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی سپریم کورٹ یا اس سے پہلے دوسری کورٹ سے ہو ہیں notice لیں گی کیا آپ کی anticipation ہے دیکھیں جی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ اتنا serious case ہے کہ اس میں جو further delay ہے وہ totally انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے اور وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ انصاف کو قتل کرنے کے مترادف ہے اور خوضر son case ایک ایسے شخص کے خلاف party کے خلاف یا politician کے خلاف ہے جو اقدار میں بیٹھا ہوا ہے تو یہ پھر ایک conflict of interest کی situation بھی بن جاتی ہے چونکہ اس میں ظاہر ہے کہ آپ اس کو influence کر سکتے ہیں as a prime minister اور اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ یا تو یہ case جو ہے اس کو speedy بنیادوں پہ decide کر کے تو اس کو وہ کیا جائے یا پھر کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ یہ conflict of interest جو ہے وہ ختم ہو اب جو انہوں نے ایک committee بنائی جو اس کو investigate کرے گی جی اس میں ظاہر ہے ان کے پسندیتہ لوگ جو ہیں وہ appoint ہوئے ہوئے ہیں تو ان کے ثروح پھر آپ اگر اس case کو decision کر دیتے ہیں اور وہ کمران پارٹی کے عمایت میں جاتا ہے تو یہ جو ہے اسی کو کہتے ہیں انصاف کے ساتھ مزاق کرنا جو مجھے لگتا ہے کہ ایسے ہی ہوگا چونکہ اثار نہیں بتاتے کہ ملک کی کوئی بھی فیصلہ کو ان کو وہ جو ہے اس معاملے میں interested ہے کہ انصاف سب کے ساتھ انہوں چاہیے نہ کہ صرف ایک کے ساتھ جی بشانی صاحب دیکھیں ہم آج finance کے issue پہ جو پاکستان کے مسائل ہیں اس پہ فوکس رکھے ہوئے ہیں ہم نے بات چیز شروع کی وہ جو آئیسس کے لیے پیسہ کٹھا ہو رہا ہے اس میں خود پاکستان کی جنسیاں investigate کر رہی ہیں وہی خبریں آہ دنیا کو دے رہی ہیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہو رہا ہے دوسری طرف سرکاری سطح پہ ایک بہت بڑا allegation سامنے آ رہا ہے نہ صرف allegation سامنے آ رہا ہے بلکہ آہ کچھ facts بتاتے ہیں کہ آہ کے معاملہ بہت serious ہے خود پاکستان کی جو اس سرکار میں financial position ہے وہ برباد ہو گئی ہے عوام غریب عوام روٹی کھانے کو ترس رہی ہے تو اس ساری صورتحال میں کیا یہ جو financial آہ بے قائدگیوں کے corruption کے cases جو ہیں اس سرکار کو چلتا کرنے میں کامیاب ہوں گیا اور جیسا اپوزیشن دباؤ بھی ڈال رہی ہے دیکھیں جی یہ تو اپوزیشن کا تو سب سے بڑا میں سمیتا ہوں کہ اگر ان کے مطالبات میں کوئی جہنور مطالبہ ہے تو وہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اپوزیشن کے جو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو آپ نے اس طریقے سے ہنٹ کیا ہے کہ victimize کیا ہے کہ وہ سامنے نظر آتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ limit cross کی ہے تو اسی اپوزیشن کی موجودگی میں اگر اہل اقتدار میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ اتنے serious اور واضح قسم کے الزامات ہیں اور ان کے بارے میں one thought بھی آپ due diligence یا جلدبازی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر وہی بات ہو گئی کہ جو آپ کی پسند اور ناپسند کا justice ہے وہ جس طریقے سے جو ہے آپ deliver کرنا چاہیں لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی پوری history میں آپ دیکھ لیں کہ طاقتور قوت کوئی بھی جو ہے اس کو آج تک واضح ترین ثبوتوں کے باوجود پہلی بات یہ ہے کہ اس کے خلاف initiate ہی نہیں ہوتا ہے process پیچھے ہم بہت لمبے اس میں نہیں جائیں گے کہ مثلا جنرل مشرب صاحب تھے یا اس طرح کے لوگ تھے جن کے پاس کروڑوں ڈالر جو ہے ان کے accounts میں اور ان کی property سامنے تھی اور ایک ایسے وقت میں جب ملک کے اندر یہ قانون سب سے زیادہ ٹاپ پہ جا رہا تھا کہ آپ اپنے ذرائع انکم نام سے زیادہ جو ہے جو آپ نے اساسے یا دولت جمع کی ہوئی ہے اس کے لیے آپ جواب دے ہیں باتورے public personality یا government employee یا person of جو ہے trust کہ آپ اس کو explain کریں تو وہ کسی نے explain کرنے کے لیے نہیں کہا نہ آج تک کہا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھ لیا کہ آج تک یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں کوئی اس طرح کی کوئی influential personality جو ہے اس سے کسی نے باز پوچھ نہیں کی ابھی recently دیکھیں ایک دو scandal جو سامنے آئے تھے ایک جو یہاں سے کچھ ex military personnel جو وہاں پہ پاکستان میں ministership اور advisorship بغیرہ کی post پہ تھے ان کے خلاف واضح طور پہ آپ دیکھیں کہ الزام آئے کہ ان کے باہر اساسے ہیں اور businesses ہیں جو کے ظاہر ہے ان کی means اور resources سے کہیں زیادہ تھے تو اس پہ prime minister صاحب نے کہہ دیا کہ جی میں متمین ہوں تو کسی نیب نے یا کسی ادارے نے کوئی investigation کرنے کی کوشش نہیں کی تو یہ تو ایک واضح قسم کا جو ہے نا ایک ہمارے پاس ایک culture موجود ہے جس کے اندر جو ہے یہ تیشدہ بات ہے کہ آپ صرف سیاسی مخالفین کے اوپر آپ کو قانون بھی یاد آتے ہیں انصاف بھی یاد آتا ہے اور transparency بھی یاد آتی ہے اور وہی بات جو ہے وہ جب آپ کے اصل جو اس کے مالکان ہیں جن کے اس وقت اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اس situation سے یا اس طرح کی situation میں ان کے اوپر ایسے الزامات لگ رہے ہوتے ہیں جن میں further investigation کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کو ignore کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی unfortunate بات ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے خلاف جو ضرورت بنتی ہے وہ عوام کے اندر سے ایک رد عمل کی ضرورت ہے جو کہ بلاخر ہوگا کسی نہ کسی شکل میں جی بشانی صاحب آپ کہتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں عوام کی طرف سے رد عمل کی صورت نکلنی چاہیے اور اس کا امکان بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کریں گے رد عمل مگر پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں ہم نے یہ دیکھا کہ اب عوام پاکستان کی جیسے تھک سی چکی ہے بدقسمتی سے اور یہ اس حکومت کی ناہلیوں اور اب بے ذابطگیوں کی جو داستانیں ہیں وہ ہر ایک کی زبان پر ہیں اور situation کافی گمبیر ہے تو آخر میں آپ آج کی گفتگو کو sum up کیجئے جو میں نے ابھی ایک سوال اٹھایا کہ کیا عوام تھکی ہوئی عوام آپ کو لگتا ہے کہ اٹھے گی اور پی ڈی ایم ان کو اٹھانے میں جگانے میں کامیاب ہوگی دیکھیں جی میں نہیں سمجھتا کہ عوام تھکی ہوئی ہے اور اگر دیکھا بھی جائے تو عوام نے سفر تو بہت زیادہ کیا definitely چونکہ کسی بھی قسم کی جو corruption ہے بدعنتی ہے بے انصافی ہے یا بے حصولی ہے اس کا جو ultimate victim ہوتا ہے وہ عوام ہوتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں وقتی طور پر وہ کھا گیا یا وہ کھا رہا ہے کوئی پرائم نیسٹر ہے یا military boss ہے یا کچھ پرانا جنرل ہے لیکن اس کا ultimate victim اس لیے عوام ہوتے ہیں کہ یہ جو corruption اور غربت کا حبس میں چولی دامن کا ساتھ جس کو آپ کہتے ہیں نا جی ایک تعلق ہوتا ہے تو جتنی زیادہ corruption کسی ملک میں ہوتی ہے اتنی زیادہ غربت پھیلتی ہے اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کا حصہ بھی جو corruption میں involved لوگ ہوتے ہیں وہ چھین کے کھا لیتے ہیں اور جو عوام کی مثلا day to day ضروریات ہیں مثلا ان کی education ہے ان کی health ہے ان کی جو خوراک ہے ان کے جو دوسرے زندگی کے سماجی اور معاشی مسائل ہیں وہ وہیں کے وہیں پڑے رہتے ہیں تو اس حصاب سے آپ دیکھیں تو واقعی عوام آپ کی بات درست ہے کہ تھکے ماندے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ستر سال سے بہت بورے طریقے سے جو ہے وہ سفر کیا ہے جہاں پہ وہ اس طرح کی نائنصافی بے روزگاری بے خوراکی بے ویسی اور نائنصافی کا جو ہے وہ شکار رہے ہیں لیکن اس کے خلاف جو باقعیدہ رد عمل جس کی ضرورت تھی نا جو آپ کی civil society ہے جو leading آپ کی forces ہیں خواب وہ آپ کی کوئی political party ہے یا lines ہے جیسے پی ڈی ایم ہو گیا ان کی طرف سے اصل میں اس طرح کی جدوجید سامنے نہیں آئی جس کی ضرورت تھی کہ مثلا آپ اس وقت اگر پی ڈی ایم نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے تو پھر وہ اس مسئلے کے ایک منطقی حال تک اس کے لیے جدوجید کریں اور اس کے لیے مار کھائیں اور اس کے لیے وہ کھڑے رہے ہیں میدان میں لیکن ہمارے ہاں یہ علمیہ رہا کہ کچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ bargaining شروع ہو جاتی ہے کہ doing government کی طرف سے جو ہے وہ کسی طرح کے compromise کے یا کسی طریقے کی negotiation کے اشارے نکلنے شروع ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ پیچھے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھیں پاکستان میں کتنی تحریکیں چلی جہاں پہ ایک فیصلہ کن موڑ پہ جا کے تو اس طریقے سے compromises کیے گئے عوام کو تینہ چھوڑ دیا گیا اور وہ ایک بار پھر اپنے مسائل سمیت پھر جو ہے ایک نئے سفر پہ چلے گئے تو اگر پی ڈی ایم کے اندر میں سمیتا ہوں کہ اس طرح کی capacity ضرور ہے کہ اگر وہ اپنے ماز پہ کھڑے رہے ہیں اپنے مورچے میں ڈھٹے رہے ہیں اور uncompromising قسم کا attitude کریں تو صرف یہ ایک case جو ہے foreign funding case یہ عکمرانوں کی credibility ان کی یک طرفہ قسم کے جو attitude ہے ان کی جو نائنصافی ہے اور ان کے جو خوفناک قسم کے بے رحمانہ قسم کے رویہ ہیں society کی طرف ان کو بے انقاب کر سکتی ہے اور ایک ایسے نئی تبدیلی کے لیے راستہ ہموار کر سکتی ہے جہاں پہ آئندہ اس طرح کی جو ہے وہ loot قصود corruption جیسے لوگوں کو آگے آنے کا موقع نہ دیا جائے بہت اچھی بات کی بشانی صاحب آخر میں آپ نے اور خاصوں پر جو آپ نے اشارہ کیا کہ عوام تو تھکی ہوئی ہے ہی ہے وہاں پہ ہمیں یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ civil جو society ہے وہ بھی اب جیسے کوئی تھکی تھکی نظر آ رہی ہے یہ ایک ایسا موضوع بشانی صاحب اس پر تھرڈ اپینین میں ہم ایک الگ سے بحث کریں گے اس پر ایک نتارہ کریں گے آہ بہت بہت شکریہ آج تھرڈ اپینین میں آہ باتچیت کو شامل کرنے کا اور بالکل مختلف رنگ اور ڈھنگ کے ساتھ ہم نے جو پاکستان کی financial بزابطگیاں ہیں اور جو مسائل ہیں ان کو جانا آپ کے تجیہ کے ذریعے باتچیت سن رہے تھے جناب بریسٹر حمید بشانی صاحب کی انہی کے شو تھرڈ اپینین میں اور میں مارڈیٹ کر رہا تھا تھرڈ اپینین ویڈ بریسٹر حمید بشانی آج کا ٹیک ٹی وی کا یہ خصوصی شو دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کو مت silenciہ ملنے کی دیو چرکر دے کوڈیٹ کر رہا تھہڈ کلائے